بڑی خبر کھندوہ سے جنگ کر لاتھی ڈنڈے چلے ہیں زمین کے مالکانہ قبضے کو لے کر یہ ویواد ہوا تھا کھندوہ سے تصویریں سامنے آئی ہیں زمین ویواد کو لے کر حالات ایسے ہو گئے ایک دوسرے پا لاتھی ڈنڈے چل گئے دو پکش آپس میں ٹکرا گئے کھندوہ کے جاور گاؤں کا معاملہ ہے اور زمین کے مالکانہ حق کو لے کر یہ ویواد تھا کبضے کو لے کر دو پکش آپس میں ٹکرا گئے بھڑ گئے اور اس کے بعد اس تھیتی ایسی ہوئی ایک دوسرے پر حملے کر دی گئے امیت جایسوال ہمارے ساتھ جڑے کھندوہ سے امیت کوئی زکمی تو نہیں ہوا اگر ہوا تو کیا اس تھیتی ہے اس کی دوسرا کوئی ایکشن پولس نے لیا اس معاملے میں سنگیان لیا جی پرشان جی میں بتا دوں کی یہ جو مارپیس کا معاملہ سامنے آیا ہے اس میں تین لوگ خائل ہوئے ہیں لیکن یہ پوریس کی راہت کی بات ہے کہ کسی کو کوئی گمپیر چوٹ نہیں آئی ہے پولس نے سبھی کا میڈیکل کرایا ہے اور اس پورے معاملے میں ایکشن میں بھی آئی ہے اور جو ہے دو خائیوں کی اور سے یہاں پر شکایت درج کر آئی جا رہی ہے اس پورے معاملے میں بتا جا رہا ہے کہ جمین کا مالکانہ حق اس پورے بیوات کی وجہ بنا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو دو بھائی ہیں سنجے راوت اور اجے راوت یہ شکایت درج کرانے پہنچے ہیں اور لوکیش صحیح تو اس کے پریوار کے خلافی شکایت درج کرائی جا رہی ہے تصویروں میں نجر آ رہا ہے کہ مہلائیں بھی سمارٹ پریٹ کا حصہ بنی ہوئی ہے پولس اس پورے معاملے کی جانچ پر جھوٹی ہوئی ہے تی آئی کا کہنا ہے کہ دونوں پکشوں کو سنا جا رہا ہے جو ویڈیو ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے اس سے آدھار پر کاروائی کی جاتے ہیں بلکل تو یہ کاروائی اور ایکشن بھی ہو رائیس مابلے میں شکریہ آپ کا عمیت جانکاری کے لیے دھانیواد آگے بڑھیں گے خرگون سے بڑی خبر وجہ لکشمی سادھو کے گھر میں بی جے پی نے سندھ لگائی ہے سادھو کی بہن پرمیلا سادھو نے بی جے پی جوئن کر لی ہے راشتری ادھیاکش بی جے پی کے جے پی نڈہا اور سی ایم نے انہیں سدہ ستہ دلائی ہے مہشور سے کانگریز کی ویڈھائک ہیں وجہ لکشمی سادھو یہ بڑی خبر خرگون سے جہاں کانگریز ویڈھائک وجہ لکشمی سادھو کے گھر میں بی جے پی نے سندھ لگا دی وجہ لکشمی سادھو کی بہن پرمیلا سادھو نے بی جے پی جوئن کر لی سیدھارام سادھو کو کیا سمبان دیا کانگریز نے یہاں تک کہ ان کی کبھی سردھان جلی صبح تک نہیں رکھی سیدھارام سادھو کو نیمار کا گاندھی بولا جاتا ہے مرلیشور میں کہی ہے کہ سٹیچو ہے ان کا جواب دیمر کو کانگریزی کیا مجبوری رہی آپ کو چھوڑنا پڑا ہے یہ وقت آنے پر بتاؤں گی اور اب رو کریں گے بیس منٹ میں بیس بڑی خبروں کا دھواں دھواں اور آگ کی بھیاوہ لپٹیں درانے والی تصویر ہے رازہنی بھوپال کی جہاں شاہ پور آکھے سٹرلنگ فیز ون میں بھی شن آگ لگ گئی یہ آگ کپڑے کی دکان میں لگی آگ لگنے سے دکان دھو دھو کا جلتی رہی تصویریں دیکھئے کیسے آگ کی لپٹیں دکان کے اندر سے نکل رہی ہیں آگ اس لئے بھی زیادہ بھیاوہ ہو گئی کیونکہ دکان میں کپڑا بھرا پڑا تھا جو آگ کی جد میں آ گیا کپڑے میں آگ لگنے کے ورے سے آگ تیزی سے فیلتی چلی گئی دکان میں رکھا سارا سامان جل کر خاک ہو گیا حالانکہ کسی کی جان کے خطرے کی خبر نہیں ہے وہی آگ لگنے کے بعد اسطانی لوگ آگ کو بجھانے میں جٹ گئے لیکن تصویروں میں دیکھ کر اندازہ لگائے جا سکتا ہے یہ آگ کی اٹھتی لپٹیں یہ جلتا ہوا گھروندہ اور اس گھروندے میں جلتی ہوئی زندگی یہ تصویریں بھوپال کے بھاگ مگلیاں علاقے کی ہیں یہاں ایک رشی ویبھا کے انجینئر کا گھر دو دو کر جل گیا حادثے کے وقت مرتک انجینئر کا بیٹا اور پتنی گھر میں موجود تھے جبکہ انجینئر گھر کے باہر تھے آگ لگتے ہی وہ گھر کی اور بھاگے اپنے بیٹے اور پتنی کو بچانے میں لگ گئے بیٹے اور پتنی کو تو سرکشت نکال لیا لیکن انجینئر موت کی آگ میں جھلز گیا جب آگ بجھی تو انجینئر کا شو گھر کی سیڑھیوں پر ملا رشی سنچال نالے میں انجینئر کے پد پر تینات پچپن ورشی انل پوروال باگ مگلیاں علاقے میں رہتے ہیں رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے پالتو ڈوگی کو گھومانے کے لیے گھر سے باہر نکلے اس دوران انہیں اپنے گھر کے فرس فلور پر آگ کی لپٹیں اٹھتی دکھائی دیں یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے وہ آنن فانن میں گھر میں گھوسے اس وقت ان کی پتنی اور بیٹا گھر میں ہی تھے پوروال نے سب سے پہلے انہیں گھر سے باہر نکالا اس دوران انہیں یاد آیا کہ فرس فلور پر ان کا کوئی ضروری سامان اور قیمتی سامان رکھا ہوا ہے اسے لینے کے لیے وہ ایک بار پھر گھر میں داخل ہو گئے اسی وقت آگ کی لپٹیں اور تیز ہو گئیں اس کے بعد وہ لپٹوں میں گھر گئے اور آگ گھر سے باہر نہ نکل سکے سوچنا پر فائر بریگٹ موقع پر پہنچی لیکن جب تک آگ پر کابو پایا گیا تب تک انجینئر کی جھلسکر موت ہو چکی تھی اب بھاگوان کے درشن کروانے کے نام پر بھی ٹھگی کا دھندہ شروع ہو گیا ہے ماملہ اوجین کا ہے یہاں مہاکال کے درشن کے لیے سانسد ویدھایاک کوٹے سے پرمیشن دلوانے کے نام پر چھے شردھالووں سے 21,600 روپے کی ٹھگی کی گئی شردھالووں نے اس کی شکایت مہاکال مندر پرشاشن سے کی ہے مندر سمیتی نے جانچ کے بعد مہاکال تھانے میں FIR درج کروائی ہے آپ کو بتا دیں کہ بابا مہاکال کی پراتہ کال ہونے والی بھسمارتی میں آم شردھالو لائن میں لگ کر پرمیشن لیتے ہیں وہیں VIP کوٹے کے مادھیم سے پوجاری ویدھایاک اور سانسد پرمیشن لیتے ہیں لیکن بھسمارتی انومتی اور بھگگر بگرہ میں جلابشیک رسید کے لیے پروٹوکال کوٹے کا درپیوگ ہونے لگا ہے اب ان کے نام پر تھگ لوگوں کو جھانسہ دے کر ہزاروں روپے وصول رہے ہیں مادی پردیش کے شہر شہر میں بارش کا دور جاری ہے بارش بھی ایسی کہ لوگوں کا جن جیون اس ویست ہو چکا ہے کہیں سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں تو کہیں پانی میں گھر سما گیا ہے اب رتلام سے ایک ایسی تصویر سامنی آئی جہاں پل بارش کی بھیٹ چڑھ گیا تصویریں دیتوڑیا گاں کی ہے جہاں بارش کے بعد پولیا بھے گئی پولیا بہنے سے گراملوں کو آواجاہی میں پریشانی ہو رہی ہے شہر جانے کے لیے یا پھر شہر سے گھاں لوٹنے کے لیے لمبا راستہ دائے کرنا پڑ رہا ہے لگاتار بارش ہونے کی وجہ سے ندی نالے اکفان پر ہیں تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں بارش کے بعد پولیا بہنے سے لوگوں کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہر اور گھاں کے بیچ کا سمپرک ٹوٹ گیا ہے دوہزار تیس ودہن سبح چناؤں کے لیے بی جے پی کمر کس چکی ہے اور اس کے لیے راشتی نیتاؤں کا پردیش میں لگاتار آنے کا کرم جاری ہے اسی کری میں بی جے پی کے راشتی ادھاک جے پی نڈا کھرگون پہنچے جہاں ان کا بھاوی سواغت کیا گیا بی جے پی ادھاک جے پی نڈا سردہ واللہ بھائے پٹیل چوراہے سے سب حیصل تک روڈ شو کرتے ہوئے نظر آئے روڈ شو میں ہزاروں کاری کرتاں موجود رہے جے پی نڈا کے ساتھ راشتی اے مہا سچو کیلاش ودورگی سی ایم شیوراج بی جے پی کے پردیش ادھاک شوری شرما بھی ساتھ موجود رہے روڈ شو کے بعد بی جے پی کے کندر سرکار کے نو سال پورے ہونے پر نوگرہ میلا میدان پر وشال جن سبح کو سمبودھت کیا دیش کے پردھان منطری نریندر مودی ایک بار پھر دلی میٹروں کی سواری کرتے ہوئے نظر آئے اس بار مہکہ تھا دلی وشویدیالے کے شتابدی سمہاروں کا اس کارکرم میں شامل ہوڑے کے لیے پردھان منطری میٹروں سے سفر کر پہنچے یہاں پردھان منطری مودی مکیہ تھیتی کے روپ میں بلائے گئے بتا دیں کہ پیم مودی نے میٹروں میں سفر کے دوران پہلے ٹوکن لیا اور پورے نیام کانون کے ساتھ میٹروں کی یاترہ کی انہوں نے ٹرین کے اندر یاتریوں سے بھی بات چیت کی پردھان منطری نرین رمودی نے دلی وشویدیالے پہنچنے کے لیے لوگ کلیان مارگ سے وشویدیالے سٹیشن تک کے لیے میٹروں لی پیم نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اس کی تصویریں بھی شیئر کی اسی کے ساتھ ہی کارکرم میں شامل ہوڑے سے پہلے بھی پیم نے گروہار کو ٹویٹ کر سمہاروں میں شامل ہوڑے کی جانکاری دی تھی شادی میں دولے دلہن کے انٹری کی بہت ساری تصویریں آپ نے دیکھیوں گی شاندہ طریقے سے انٹری کو بھی دیکھا ہوگا کوئی دلہن بلد پر سوار ہو کر انٹری کرتی ہے تو کوئی کار پر لیکن جوالپور سے جو تصویریں سامنے آئی ہیں وہ الگ ہیں کیونکہ یہ ٹریکٹر والی دلہن ہے دراصل جوالپور میں ایک دلہن ٹریکٹر چلا کر بواہ کے منج پر پہنچی جسے دیکھ کر باراتی اور گھراتی سب حیران دہ گئے سمیں کے ساتھ اب ٹرین بدل رہا ہے اور ہر کوئی شادی میں دولہ دلہن کو منچ تک لے جانے کے لیے انوکھا طریقہ اپناتا ہے تازہ معاملہ پاتن شیطر میں ہوئے اکھل پٹیل اور شیوانی پٹیل کی شادی کا اس شادی میں ور ودھو پکش کے تمام رشدار شامل تھے جیمالہ کا وقت آیا اور جب دلہن منچ پر جانے کے لیے نکلی تو ہر کسی کے نظریں ایک ٹریکٹر پر ٹھہر گئیں کیونکہ دلہن خود ٹریکٹر چلا کر منچ کے پاس پہنچی دلہن کے مہندی لگے ایک ہاتھ میں پٹاکا تھا دوسرے ہاتھ میں ٹریکٹر کا سٹیرنگ تھا دلہن کا یہ انوکھ انداز سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے موضی پردیش کے سولہ زلوں میں موسم وبھاگ نے بھاری بارش کا الڑ جاری ہیا ہے موسم وبھاگ کے مطابق چار موسم پرہنالیوں کے اثر سے پردیش میں مونسون سکریہ ہے راجگر, منصور, نیمج, گونا, اشوک نگر, شفپوری, کوالیر ڈتیا, بھن, سیدھی, ریوہ, ستنا, دنڈوری, سفنی, بالا گھاٹ اور ساگر میں بھاری بارش کی سبھاپنا ہے بھوپال, نرمدہ پورم, جبلپور, اجین, انڈور, شہڑول, ریوہ, ساگر سمبھاگ میں کہیں کہیں ہلکی بارش ہو سکتی ہے اگلے دو دنوں تک بارش کا یوں ہی دور جاری رہے گا وہیں گوالیر میں تیز بارش کا دور جاری ہے گوالیر میں مونسون کی پہلی بارش ہوئی ہے بتا دیں کہ اب تک جون مہینے میں 75 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے گاری چلانے والے کے لیے یہ خبار رہم ہے 36 گل کی سرکار اب بینا فٹنس, ٹیکس اور بینا دستاویس کے چلنے والے واہنوں پر سکتی کرنے کی تیاری میں ہیں پردیش کے کئی مارگوں پر اب اے این پی آر ای ڈیڈیکشن سسٹم شروع کرنے کی تیاری پوری کر لی گئی ہے اب بینا فٹنس اور بینا ٹیکس والے واہنوں کو سلکوں سے گزرنے پر آٹومیٹک چالان ہوگا اب اس کا ادھگھاٹن کیا جائے گا بتا دے کہ مکہ منتری نے سلک درگھٹنا میں ہونے والی موت کے آنکھڑوں کو دیکھ کر پردیش میں روڈ ایکسیڈنٹ کم کرنے کے لیے کاروائی کرنے کے لیے نردیش دیئے ہیں سلک درگھٹنا کی پرمک وجہ بینا فٹنس کے چلنے والے ہیوی گاریاں ہوتی ہیں انفٹ گاریوں سے ہونے والی سلک درگھٹنایں کم کرنے کے لیے پردیش میں پریبہن بھاگ کی پہل پر پریبہن نمارگوں میں این پی آر کیمرہ لگائے جا رہے ہیں جو بینا فٹنس اور ٹیکس کے چلنے والے وہانوں کو ڈیڈیکٹ کر آٹومیٹک چالانی کاروائی کرے گا نگم نے نون وینڈنگ زون پر ابھیان شروع کیا نگم کے افسروں نے نین سے جاگتے ہوئے یا تیاد ویبھاگ کے ساتھ مل کر کاروائی شروع کی جس کے تحت رائیگڑ میں نگنگم کا تکرمنٹ پر بلڈوزر چلایا گیا دراصل رائیگڑ میں فٹپات پر آئے دن اویت دکانوں کی وجہ سے نالے کی ساف صفائی اور پارکنگ میں سمسیہ آ رہی تھی نگم کئی بار انہیں ہدایت دے چکا تھا اب نگم نے نون وینڈنگ زون میں لگے دکانوں پر ایکشن لیا اور آسپاس کے سبھی دکانوں پر بلڈوزر چلا کر دیا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں نگم نے اپنے ابھیان کے تحت فٹپات کی دکانوں پر بلڈوزر چلایا اور اتکرمنٹ کا صفائیہ کیا بلاسپور میں لف جہاد کا ماملہ سامنے آیا ہے پیڑتا نے یوک پر ریپ کرنے کے ساتھ ساتھ دھرم پریورتن کے لیے دباؤں بنانے کا بھی گمہیر آروپ لگایا ہے آروپی آکیب جعوید کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آروپی جعوید نے پہلے یوکتی سے دوستی کی پھر پیڑتا کی نوکری لگانے کے نام پر ریپ کیا یوکتی نے جب شادی کا دباؤں بنایا تو اسلام قبول کرنے پر شادی کرنے کی بات آروپی نے کہی جب پیڑتا نے اسلام قبول کرنے سے منع کر دیا تو آروپی نے شادی سے انکار کر دیا آروپی جعوید پر ماملہ درج کر سکری پولس نے اسے گرفتار کر لیا ہے مونسون کی دستک پھر لگاتار بارش بارش کے بعد ندی نالے اوفان پر ایسی ہی تصویریں چھتی ازگل کے کئی زلوں سے نکل کر سامنے آئی ہیں ایک تصویر کانکیر سے آئی ہیں تصویروں میں دیکھی لاکھوں کا سامان بہ رہا ہے تو سامان کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ بھی بہ رہے ہیں دراصل ہوا یوں کہ ایک کرانہ ویاپاری قریب دو لاکھ سامان کے ساتھ ناؤں پر سوار ہو کر ندی پار کر رہا تھا اس دوران نیچہ گھاٹ میں اچانک ندی کا جل اسطر بڑھ گیا جل اسطر بڑھنے سے ناؤں پلر گئی اور ناؤں میں رکھا لاکھوں کا سامان بہ گیا وہی ناؤں میں بیٹھے پانچ لوگ بھی ندی میں گر گئے کسی طرح وہ تیار کر اپنی جان بچا سکے بارش کا موسم اور ایسے میں موسم میں ساپوں کا نکلنا کوئی بڑی بات نہیں لیکن ایک ساتھ انیس ساپ نکلنا بہت بڑی بات ہے وہ بھی ایک آنگنوالی کندر میں جہاں روز دردنوں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں تصویریں موگلی کے دھرمپور کی جہاں آنگنوالی کندر میں بڑی سنکھیا میں ساپ نکلے ساپ نکلتے ہی اڑکم بچ گیا موقع پر اسطنک رسکو ٹیم کو سوچنا دی گئی موقع پر پہنچی اسطنے رسکو ٹیم نے آنگنوالی کندر کی افرش کو دول کر ساپوں کو نکالا تصویریں دیکھ کر روح کاپ جائے گی دیکھیں کیسے بالتی میں فن فیلائے کوئی ایک یا دو نہیں بلکہ انہی سپولے آپ کو نظر آئیں گے حالانکہ سب ہی ساپوں کا رسکو کر دیا گیا ہے کوردھا کے راجہ ڈھار گرام پنچائت میں اوید روپ سے بنے گھر پر بلڈوزر چلا ہے دراصل گاہ میں گھاس بھومی پر اتکرمان کر پکا مکان بنایا جا رہا تھا جس بھومی پر مویشی چڑھتے ہیں تحصیل دار نے کاروائی کرتے ہوئے اوید کبزے کو جیسی بی کے مدد سے ہٹا دیا اوید زمین پر مکان نرمان ہونے کے بعد پنچائت نے ایک پرستاف پارت کیا جس میں اوید روپ سے بنائے جا رہے ہیں مکان کو ہٹانے کا نردیش دیا تحصیل دار نے پنچائت کے پرستاف پر کاروائی کرتے ہوئے اوید انرمان کو جیسی بی کی مدد سے ہٹا دیا ہاتھیوں کو آپ نے اتپاد مچاتے اکثر دیکھا ہوگا یا پھر اتپاد مچانے کے خبر سنی ہوگی لیکن کچھ ایسی تصویریں بھی سامنے آ رہی ہیں جس میں ہاتھی اتپاد نہیں بلکہ مستی کرتے نظر آ رہے ہیں ہاتھیوں کی مستی کرتے یہ مروہی زلے سے آئی ہیں تصویریں دیکھئے کیسے جنگل کے بیچ کیچڑ میں شرارت کر رہے ہیں کبھی ایک دوسرے سے سونڈ لڑاتے تو کبھی کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو جاتے ہاتھیوں کے شریر پر مٹی کی ایک پرت جمع ہے گرامین بتاتے ہیں کہ یہ جھنڈ بیتے دنوں جم کر اتپاد مچا رہا تھا لیکن اب تو ان کا موڈ ہی بدل گیا انسانوں کے لئے بارش اور مستی کا ساتھ چولی دامن کی طرح ہے بارش میں رومانس اور مستی پر سیکڑوں سین فلم آئے گئے ہیں لیکن ذرا ان ہاتھیوں کو دیکھئے کیسے بارش کے بعد کیچڑ میں مست ہیں شیڈی کے پاس ناکپور ہائیوے پر تین حملہ واروں نے ایک سنسنی کھیج باردات کو انجام دیا تین بدماشوں نے پیٹرول پمپ پر حملہ بولا اور وہاں موجود مینجر کو موت کے گھاٹ اتار دیا حملہ واروں نے مینجر پر چاکو سے حملہ کیا اور چاکو گوت کر ہتیا کر دی بتا دے کہ بدماش بائیک پر پیٹرول بھروا نے آئے تھے معمولی وواد ہوا اور پھر حملہ کر دیا پوری گھٹنا سیسٹیوی کیامرہ میں قیاد ہو گئی تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں پہلے گالی کا لوچ ہوئی پھر ہاتھا پھائی شروع ہوئی اس کے بعد وواد اتنا بڑھ گیا کہ چاکو سے تابر توڑ وار کیے گئے بارش کا کہہ صرف ایمپی میں ہی دیکھنے کو نہیں مل رہا بلکہ دیش کے انیہ راجوں میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے تصویریں گجرات کے جیتپور سے آئی ہیں جہاں بھاری بارش کے بعد ندی نالے اوفان پر ہیں کھرسرہ گاہ کے نالے اوفان پر آ گئے ہیں اور خطرہ پروان پر ہے یہ وہیں تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ندی نالے میں پانی کی کتنی تیز دھارہ کے باوجود لوگ جوکھیں مٹھا کر ندی کو کروس کرتے نظر آ رہے ہیں دراصل گاہ کو جوڑنے کا یہ ایک لوتا راستہ ہے جس کے چلتے لوگ جان کی بازی لگا کر بھی آنے جانے کو مجبور ہیں بار کی کہر کی وہ تصویریں سامنے آئی ہیں جہاں نالا کار کو بہا لے گیا لگاتار ہو رہی بارش کے بعد گجرات کے نفساری میں بار جیسے حالات ہیں پانی کا جلستر اس قدر بڑھ گیا ہے کہ یاتریوں سے بھری کار نالے میں ٹوب گئی کار میں سوار چار لوگوں کو دمکل کرمیوں نے ریسکیو کیا بتایا جا رہا ہے کہ کار میں سوار لوگ نالے سے گزرنا چاہتے تھے لیکن اچانک جلستر بڑھ جانے سے پانی کا جلستر بڑھا اور پھر کار ڈرائیور کچھ بھی کر پانی میں سمرت ہو گیا تدکال دمکل کرمیوں نے کار سوار چار لوگوں کو ریسکیو کیا جس سے ان کی جان بچ سکی